بچے پر تو روزہ فرض نہیں لیکن قلبت الہی کے لیے واہر رمضان میں بچے کو بھی روزہ رکھنے کا شوق ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ پشاور کے ننے آرجے اسنین نے چھ سال کے عمر میں پہلا روزہ رکھ لیا رپورٹ کر رہے ہیں کامران علی رمضان المبارک میں جہاں بڑے رضا الہی میں مگن دکائی دیتے ہیں تو وہی بچے بھی ربی الہی سے اظہار محبت میں پیچھے نہیں یہی وجہ ہے کہ گرمی کے طویل روزہ ہونے کے باوجود پشاور کے ننے آرجے محمد اسنین نے چھ سال کے عمر میں پہلا روزہ رکھ کر روزہ کے فوائد پر زبردست تجزیہ بھی کرے ڈالا روزہ کے بہت سے فائدہ ہیں سائنٹیفکل بھی اس کے بہت سے فائدہ ہیں اور روحانی بھی اس کے فائدہ ہیں سائنٹیفکل یہ بات ہے کہ جب ہم لوگوں کے انپروٹین ہی جاتے جو ہمارے اندر کے جمز ہوتے ہیں تو انہیں پاور نہیں ملتی اور وہ لیزی ہو جاتے ہیں ہمارے جو گھڑ جمز ہوتے ہیں ان لوگوں کو طاقت ملتی ہے وہ لوگ فریش ہوتے ہیں تو وہ لوگ اس بیٹ جمز کو ختم کر دیتے ہیں اسنین کا کہنا ہے کہ روزہ نہ صرف دینی فریضہ ہے بلکہ صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ سے محبت کے اظہار کا خوبصورت طریقہ بھی ہے روزہ میں یہ بات نہیں کہ آپ کھدنے چھوٹے اور یہ ہم پہ فرض ہے یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ رکھے اس سے پتا چلتے کہ ہم لوگ اللہ سے کنی محبت کرتے ہیں اور پیار کا اظہار کرنا اللہ کو بہت ہی پسند ہے ہر موضوع پر بیتکان بولنے والے یہ ننہ آرجے اللہ کی کلام کو بھی سمجھنے کی جستجوں میں ہے چہ سالہ حسنین کا پہلا روزہ جہاں قربتی الہی کا حصول ہے تو وہی ان کے گروہ لوگ کے لیے باعث فخر ہے کیمرمن عباس علی کے ساتھ کامران علی آج نیوز پشاہ ہوا